اسلام علیکم دوستوں ارتکل گازی کے نام سے ترکش ڈراما پاکستان ٹیلی ویجن پر ارزو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے لیکن ارزو زبان کے قبل یہ ڈراما پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مدہوں میں وزیر اعظم ران خان کو بھی گنا جاتا ہے جو ان میں دیکھی گئی اسلامی تحذیب کی تعریف کر چکے ہیں دوستو عثمانیہ روایت کے مطابق ارتکل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمانیہ اول کے والد تھے اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقیق پر مبینہ معلومات نہ ہونے کے برابر ہے کئی سجیوں تک دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا راز تاریخ کی دھلدلوں میں گم ہو چکا ہے تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایت کے علاوہ اس دور کے دو ٹھو ثبوت ہیں ایک سکہ بلزر سلطنت کے مورکہ کے ایک تحریر ہے اور عثمان کے خواب کا ذکر بھی ملتا ہے جو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے دوستو جو بات تھی وہ یہ ہے کہ عثمان کی طاقت آج کی ترک میں انٹیولیا کے علاقے میں آباز ترک کھانا بدوش قبیلے سے تھا اور اس کے حکومت انٹیولیا کے درجنوں چھوٹے چھوٹے حکومت سے ایک تھی جن کی حقیقت میں زیادہ فرق نہیں تھا دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمانیہ پیر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر انٹیولیا کے بڑی سلطنت بننے سے تین بڑے عظم میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے بدعیاد چودمی صدی اول میں رکھے گئی اور بیسویں صدی میں ختم ہوئے کسی دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ستے سلطان کی مشہد پر بیٹھے تھے مورک کے مطابق کسی خاندان کے مسئل تینی دیر حکومت کرنے موجزے سے کم نہیں دوستو ایک اور مورک سنٹ فور جیشہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تحریک اور جدید ترکی میں اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے شروعات تحریک کی تبدیلی علموں کے لئے ہمیشہ سے اہم سوال ہے لیکن اس دور کے زاروے کے کمی اور بعد کے عذور کے لکھے گئی روایت میں کازید کی وجہ سے پر یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا انہوں نے اسی مشہور روایت کے بیعت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عثمانیوں کا جدہ عمجد سلمان شہطہ جو کئی قبیلوں کے سردار ہیں اور بھاروی صدی کے آخر میں شمیہ ایران کے علاقے میں آباز رہے روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبیلے کی طرح یہ قبیلے بھی غلامی اور طابع سے بچنے کے لئے نئی علاقوں کی طرف روان ہوئے اور جائشہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان سلسلہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریاہ فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے واپس چلے گئے جب کہ ارتگل میں مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور انٹولیا کے علاقے میں داخل ہوئے جہاں سلجھوک حکمرانوں نے ان کی مدد کی انہیں انٹولیا کے مغربی علاقے میں زمین دی جیشہ کے کتاب میں درجس روایت کے مطابق ارتگل بارہ سو اسی میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو ملی فنکرم لکھتے ہیں کہ عثمانیہ روایت کے مطابق ارتگل نامی قبیلے سردار شمیلے مغرب انٹولیا میں آکر شلجھوک اور بشنتی سلطنت کے بیچ علاقے میں آباد ہوئے اور اس روایت کے مطابق سلجھوک سلطنت نے ارتگل کی سوگت میں کچھ علاقے عطا کیا لیکن ارتگل کا عثمان سے کیا تعلق تھا دوستوں فنکلیوں نے مزید لکھتے ہیں کہ عثمان کے اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبیلے کے سردار نہیں تھے بلکہ انٹولیا میں اپنے آپ کو سلجھوک منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختیار امیر سمجھا شروع ہو چکا تھا انکلین لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کے پہلے بار ذکر تیرہ سو کے قریب ملتا ہے اس وقت کے ایک بار سندھی مورک نے لکھا ہے کہ تیرہ سو ایک میں بسنتی فوج کے سامنے عثمانی نامی ایک شخص کی فوج سے ہوئی جنگ بیفیوس کہلانے والی یہ لڑائی سلٹین کے قریب لڑی گئی اور اس میں بسنتی فوج کی بری طرح شکست ہوئی لیکن عثمانیوں کے بشنتی سلطنت کے برابری کرنے میں ابھی بھی بہت وقت تھا اور جب ایسا ہوئے تو اس کے ساتھ خاندان کے گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے میں کئی برے میں کئی کہانیاں جنم لیے دوستوں سلطنت عثمانیہ کی تحریک کافی بڑی ہے اور اس کے بارے میں بہت سی مورک نے بہت سی کتابوں لکھی ہیں امید کرتا ہوں اس چھوٹی سی ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا